السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمامی برس خریر سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا میریج سرٹیفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی آپ کس طرح جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنا جو میریج سرٹیفیکٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں کہیں پر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یونین کونسل میں گھر بیٹھے آپ اپنے موبائل سے دس منٹ کے اندر اندر یہ بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو جو ہے ہم شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے پلے سٹور پہ آنا ہے اور یہ ایپ جو ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے گو پنجاب کے نام سے ایپ ہے اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس ایپ کو جو ہے وہ لوگن کر لیں گے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ جو ہے اس سے پہلے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ برس س سارٹیفیکٹ کے حوالے سے اور اسی طرح آپ نے اپنے بچے کا بے فم بنانا ہے گھر بیٹے آن لائن اور سی این ایسی وغیرہ بنانا ہے تو کس طرح بنا سکتے ہیں پاسپورٹ بنوانا ہے تو کس طرح بنا سکتے ہیں یہ مکمل ویڈیوز جو ہے وہ میرے اس چینل پر موجود ہیں آپ جا کر جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پر مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاریک میسج بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے س سارٹیفیکٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیووس رپورٹ ہے اس کے بعد ڈومی سیل ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے سارٹیفیکٹ ہے آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ میرے سارٹیفیکٹ کے اوپر ہے اور ہم جو ہے وہ میرے سارٹیفیکٹ جو ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ اور بنانا جو ہے وہ سکھیں گے اس والے اپشن پر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو نو کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سمپل ہے پانچ سٹیپ ہیں اس کو جو ہے ون بے ون مکمل کرنا ہے ہم نے اور یہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے ہم نے اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ڈیویجن اور ڈسٹک سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنا تحصیل سیلیکٹ کرنا ہے تحصیل کے بعد جو ہے ہم نے اپنا گاؤں ہے گوٹ ہے یا سٹی ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو نیکسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ریپورٹ کنندہ ہے یا تو شہر ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے وہ وائف ہو سکتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ ان کے جو رشتہ دار ہیں بھائی بہن وہ ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کا نام لکھ دینا ہے جو ریپورٹ کنندہ ہے اس کے بعد اس کے فادر کا نام ہے یا ہسمنٹ کا نام ہے وہ لکھ لینا ہے اچھا یہ ریپورٹ کنندہ جو ہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ان کا سین ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آئیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے کہ دولا ہے دولن ہے دولے کا والد ہے دولن کی والد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دولے کی والدہ ہے دولن کے والد ہے تو یہ جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں آپ سب ہی جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو آگے کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے اپنا وہی district وغیرہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا تحصیل بھی select کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا village ہے city ہے تو وہ آپ نے یہاں پر اپنا address لینا ہے city کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد mobile number جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد email address اگر ہے تو آپ لکھ دیجئے اگر ہونا چاہیے آپ کے mobile میں تو آپ نے لازمی لکھنا ہے نہیں ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں optional ہے یہ اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر ID card جو front site ہے وہ آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے اس پر click کریں گے یہ gallery کھل جائے گی اور یہاں پر آپ نے اپنا ID card upload کر دینا ہے اور back side کو upload کر دینا ہے اس کے بعد next کریں گے تو یہ تیسرا step ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دلے کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان کا نام لکھ دیں گے اور وہ پاکستانی ہے تو پاکستانی select کریں گے اور اس کے بعد cnc ہے یہ ہے اس کا نائک آپ بنا ہوا ہے تو وہ آپ نے cnc بنا ہوا ہے یہاں پر cnc نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے فادر کا نام لکھنا ہے اور اس کا جو ہے وہ cnc نمبر یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت اس کی جب نکاح ہوا تھا اس وقت age کیا تھی یعنی آپ نے نکاح والی age لکھنی ہے ابھی جیسے میں اپنے والدین کا جو ہے وہ بنانا تھا مجھے 1993 کی ان کی جو ہے وہ نکاح کی date تھی تو میں نے اسی وقت کے حساب سے ان کی عمر جو ہے وہ لکھی اور submit کیا تو آپ نے وہ لکھ لینی ہے اس وقت ان کی عمر کیا تھی شادی کے وقت اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے طلاق شدہ ہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو first time شادی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے غیر شادی شدہ کو select کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ house number ہے تو آپ اس کو لکھ دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے گاؤں گوٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی اگر city ہے آپ کا کہیں رہتے ہیں straight وغیرہ میں تو وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ورنہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ district جو ہے وہ اپنا select کر لینا ہے دھولے کا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ جو جو چیزیں آپ کے اچھا یہاں پر city village ہے یہ بھی آپ نے select کرنا ہے گاؤں کی پنچائت ہے یا پھر city کا نام ہو وہ آپ نے لکھ دینا ہے address آپ نے اپنا cnc والا یہاں پر مکمل لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے postal code جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ جو ہے وہ postal code جو اپنے area کا نام لکھیں گے اس کے بعد جو ہے postal code لکھ کے google chrome پہ search کریں گے تو آپ کے سامنے postal code آ جائے گا وہ enter کریں گے تو اسی address پہ جو ہے وہ یہ آپ کو میرے certificate ہے یا birth certificate ہے یا that certificate ہے یا divorce paper آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو بھیج دیا جائے گا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر اپنا mobile number لکھنا ہے اور email address ہے تو وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو next کریں گے یہ چوتھا step آ جائے گا اور یہ آخری step ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے دلہن کی جو معلومات ہے وہ دینی ہے دلہن کا نام لکھنا ہے پاکستانی ہے اس کا cnc number لکھنا ہے اس کے بعد فادر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد فادر کا cnc number لکھنا ہے یہاں پر اچھا دلہن کی عمر لکھنی ہے جس وقت نکاح ہوا کیا عمر ہے اس کے بعد ان کا بھی جو ہے وہ آپ نے status select کرنا ہے غیر شدہ شادی شدہ ہیں یا طلاق شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں بیوہ ہیں تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں فرس ٹائم تو وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر house number وغیرہ ہے straight ہے تو block ہے تو وہ لکھ لینا ورنہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر یہ لازمی آپ نے select کرنا ہوتا ہے جس کے ساتھ دیکھیں star بنا ہوتا ہے district آپ نے یہاں پر اپنا district جو ہے وہ لازم select کرنا ہے مطلب تحصیل بھی لازم select کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا city village کا آپ نے نام لکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پنچائد کا آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد additional address آ جائے گا مکمل address ہیں ایسی والا لکھیں اگر نہیں بنا ہوا تو جو مکمل ان کے والد کا address ہے وہ یہ آپ نے لکھنا ہے postal code ہے کے جو ہے وہ حق مہر کی کتنی جو ہے وہ رقم ہے وہ آپ نے لکھ لی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو next آگے کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے registration کی معلومات جو ہے وہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد father کا نام لکھنا ہے cnc number لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یعنی جو نکاح پڑھاتے ہیں اس کی معلومات آپ نے نام اس کا وغیرہ لکھنے رہنا ہے اس کے بعد father کی جو ہے یہاں پر بھی name لکھ لینا ہے اس کا cnc number ہے تو وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے lessons اس کا ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ number یا مغرب وہ لگاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے number تو آپ نے یہاں پر درج کر دینا اس کے بعد شادی کی date آپ نے یہاں پر جو ہے وہ select کرنی ہے جس date کو بھی شادی ہوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینی ہے جو بھی date ہو آپ نے اس کو select کرنا ہے اچھا select کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے اپنا detail جو ہے وہ تاریخ بغیرہ یہ بھی آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے میرے certificate جو نکاح نامہ ہوتا ہے اور computerize نہیں ہوتا اس کی آپ نے تصویریں یہاں پر upload کر دینی ہے جیسے upload کریں گے next پر کلک کریں گے اس طرح کے interface آجائے گا میں نے معلومات بھی مکمل کر لی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ accept کرنا ہے اس کو submit پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی application سب میٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو چیک کریں بھیج دیں گے دیں گے